یہاں پہ اگر آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہاں پہ قرآن شریف کی آیات لکھی ہوئی ہیں مطلب عربی میں تو یہ کلاکاری بھی ایک نمبر کی انڈیا میں بہت سی ایسی چیزیں بنائی ہیں جو پوری عمر لوگ یاد کریں گے یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ شاہ جہاں بیٹھ کے حکم جاری کرتے تھے کچھ بھی اپنے پہ لگانتے تھے یا کسی سے بات چیت کرنی جوتی تھی اگر فردوس برائے زمیاس تو ہمیاس تو ہمیاس تو یہ کیا بہت ہے پھر ایرا پھری والی کھان شکروں نے استعمال گیا تھا پھر چھوڑ دیا تھے یہاں سے یہاں سے چھوڑی کی چھوڑی so hello guys and welcome back to the channel and good morning from jamah masjid Delhi اور آج کا vlog شروع ہو رہا ہے بھائی ڈالی کے jamah masjid سے یہ دیکھ رہے ہو اور اپنا جو روم تھا وہ ساڑ میں تھا تو ابھی جارے اندر دیکھیں بریک فاست بگیرا جو ہے وہ کر لیا ہوئے تو ابھی دیکھتے ہیں کی کیا سین رہ رہا ہے آگے تو سب سے پہلے جو آج ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ہے jamah masjid کل یہ پتہ نہیں کس وجہ سے بند تھی آج کھلی ہے بھائی تو آج پہلے ہمیں اندر جاتے ہیں اس کو اچھے سے ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا دوسرا ٹارگٹ رہے گا لال کیلا اور بہت جگہ جانے آج تو آج جتنی بھی بہت جگہوں کو بہت جگہوں کو ایکسپلور کر کے آپ کے سامنے لانے سو چلتے ہیں جلی سے اندر بھائی سو یہاں پہ اپنی انٹری ہوتی ہوئی ہے اور یہ اپنے سامنے بھائی jamah masjid ڈیلی اس پہلی ہے یہ شاہ جہان نے بنائی تھی مغلر ایمپرر کی نشانی ہے انڈیا میں اور یہ انڈیا کی ایک بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے اور اس کی ہائٹ مطلب اس کی ہائٹ 139 فیٹ 140 فیٹ یہ مطلب دہلی میں سب سے بڑی مسجد اور آپ اس کا مطلب ایک بار دیکھ لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو مین مسجد ہے اور یہاں پہ اس کے منار ہیں دو پیچھے والے سائٹ بھی ہیں یہاں پہ اس کا کام لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بیچ میں نے ایک خوش سا بنایا پانی جمع ہیں یہاں پہ لوگ ہاتھ میں اور آن سے دو سکتے ہیں اور سائٹ پہ کچھ اس طریقے کی دیوار ہے مطلب باؤنڈری بول سکتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی دس بجے ہی کھلی ہے اور ابھی سے ہی اس میں کافی زیادہ بیٹھ ہونا شروع ہو گئی یہاں دیکھ رہے ہیں مطلب ایک اچھی رونگ ہے اور اس سے دیکھ رہا ہوں فارنر بھی کافی زیادہ آ رہے ہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ فیمیس اسٹوریکل پلس سلامک جگہ ہے یہ اس لئے یہ جگہ بہت زیادہ اچھی ہے اٹریکٹیو ہے اور دیلی میں میں نے جیسے پچھلے بلوگ میں بولا کہ جامعہ مزید ہے ایسی جگہ آپ کسی سے پوچھو کہ دیلی میں کیا پتا ہے آپ لوگ بولے گا جامعہ مزید سو ابھی دیکھتے ہیں مینار پر جائیں گے وہ الگ بات ہے کیونکہ تائم کام ہے ہمارے پاس ہمیں بہت زیادہ جگہوں کو ایکسپلور کرنا ہے تو ابھی وہ سین ہے نہیں تو ہم ایزلی آرام سے روک روک کے جگہوں کو ایکسپلور کرتے اور یہاں پہ اگر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ قرآن شریف کی آیات لکھی ہوئی ہیں مطلب یہ کلاکاری بھی ایک نمبر کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اور جو بھی اس میں لگائیں پتھر، ماربل، ٹائلز یہ بہت مشکل سے لائی گئے تو یہ ہے کچھ ابھی اس کا کام لگا ہوا اس میں سے یہاں سے صحیح پھر بھی کوشش رہے گی آپ تک پہنچانے میں اور اپنے جو لڑکے تو میں آ چکا ہوں اس کے اندر جامع مزید کے اندر یہ ہے کچھ اس طرح کی اس میں پتھر لگے ہوئے ہیں اور اس میں بناوٹا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ دیکھیں بہت کتنے بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے مین جگہ جہاں پہ نماز پڑی جاتی ہے وہ مہراب یا ممبر جہاں اور یہ دیکھیں یہاں جومل لگا ہے مطلب اس ٹائم کی طلعہ کاری اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دیکھ رہے ہو یہاں پہ کافی زیادہ ٹوریسٹ ہیں ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں اور میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں ہوں اور دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ٹوریسٹ یہاں پہ آتے ہیں یہاں سے اس کا منظر لیکھ پا رہے ہیں ابھی نکلتے ہیں دیکھتے ہیں جامع مزید سے نکل رہے ہیں اور اپنا نیکسٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے بھئی لال قلعہ یہاں سے ایزلی دیکھ جاتے تھوڑا بہت تو یہ دیکھیں یہاں سے تو رام سے دیکھ جاتا ہے تو ابھی چلتے ہیں وہاں پہ باقی باتیں وہاں پہ جاگ کرتے ہیں اور یہ بھئی مینہ بزار جو کہ جامع مزید کے سامنے چھوٹا سا بزار لگتا ہے دیکھ پارے ہیں آپ انٹر ہو چکے ہیں لال قلعہ میں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے اپنا لال قلعہ یہ بھی مغلوں نے بنایا گیا یہ شاہ جہان نے بنایا تھا اس ٹائم میں مغلے امپریر نے انڈیا میں بہت سی ایسی چیزیں بنائی ہیں جو کہ مطلب پوری عمر لوگ یاد کریں گے جسے دیکھ کے لوگ اچھا فیل کریں گے یہ بھی ان میں سے ایک ہے یہ انہوں نے گورورمنٹ کے حساب سے بنایا چلے باقی چیزیں تھی انہوں نے شونگ سے بنائی تھی مگر یہ جو بنایا تھا یہ مطلب گورورمنٹ کے لحاظ سے بنایا تھا اور یہ دیکھیں گے یہ ہے بھائی لال کلا جو کہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا اور دیکھ لیں بھائی مین انٹری یہ وہاں سے پر ٹکٹ وغیرہ وہاں سے اندر جاتے ہیں بھائی پورا گون کے تو بیڑ بہت زیادہ چیکنگ وغیرہ ہونے کے بعد جو کی ضروری بھی تھی تو پہنچ چکے ہیں لال کلا اور یہ دیکھیں بھائی یہ دیوار دیکھیں یہ حیران ہوگے بھائی دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی دیواریں اور کتنا ڈائم لگا ہوا سو سال تو لگی ہوں گے بناتے 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 میں نہیں لگتے سچ بہ رہا ہوں سو سبیہ نہ لگی مزدوروں کی ستیا ناس ہوگی ہوگی اس لئے وہ رولر تھے انہوں نے اچھا خاصا لیا بہتا لے بھائی دہلی میں گھومو گے تو دیکھو گے جہاں میں مجد ہے جہ سے وہاں پہ بھی جا کے آپ دیکھو گے لے بھائی بھائی یہاں سے اپنے انڈری ہوتی اور یہ دیکھ رہے ہیں توفو 21 توفو کی سلامی دیں گے ہم تو یہ گیٹ ہوں بڑے بڑے جوتا یہاں سے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی مارکیٹ دیکھے گی جس میں آپ کو بہت قسم کے سامان دیکھ رہے ہوں تو شریع کرتے ہیں بھائی یہاں سے یہاں پہ شول بگیا رہا ہے اور اچھا یہ بیگ بگیا رہا ہے مجھے ہمیں مل جاتا ہے پیچھے یہ میوزیم ہے یہاں پہ اور اس سیٹ میں دیکھ رہے ہوں گارڈن سے ہیں چھوٹے موٹے اور یہ سامنے پیارا سا گیٹ ہے تو اس میں بہت جگہ ہیں گننے کے لئے پہلے ہم جائیں گے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہاں سے ہماری انٹری ہوئی تھی اور اب ہم ہیں بھائی نوبت خانہ نام ہے اس جگہ کا مطلب محل ہی ہے چھوٹا سا تو اب اس نے انٹری کرتے اس میں مطلب اس ٹائم میں مہراجاؤں کا جو دل آتا تھا وہ بنا دیتے تھے بھائی مطلب کوئی کسی چیز کے لئے تو یہ دیکھیں بھائی یہاں سے دروازہ جو ہیں وہ ہے بند تو ہمیں بیچ بس ایسے سامنے ہیں شاید مجھے لگتا ہے یہ ہے بھائی دیوان عام جس کو کہتے ہیں مطلب عام پبلک کے لئے جنرل پبلک کے لئے یہ ہوتا تھا یہاں پہ بہر کے یہاں پہ سامنے جو ہے یہاں پہ عام لوگ بیٹھتے تھے اور یہاں پہ شاہ جہان بیٹھ کے ان سے باتشیت کیا کرتے تھے یا کچھ بھی حکم جاری کرنا ہو یا کوئی بھی نیا رول نکالنا ہو یا ان کی کوئی سننی ہو تو وہ سب یہاں پہ ہی کیا جاتا ہے یہ ہے وہ جگہ بھائی جہاں پہ مطلب شاہ جہان بیٹھ کے حکم جاری کرتے تھے کچھ بھی ایفے لگانتے تھے یا کسی سے باتشیت کرنی دوتی تھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی زیادہ مطلب اس کو ہمارا جاؤں کی جو زندگی تھی وہ سیٹ تھی میں بھائی دینی دینی کر کے رکھئے تھے یہاں پہ سامنے یہاں پہ سامنے عام پبلک بیٹھتے تھے آپ جلتے دوسری سیٹ یہ ہے بھائی دیوانیں خاص اس کو خاص محل بھی کہتے ہیں کسی بھی جانور کی جیسے ہاتھیوں کی یا کسی بھی تھی اگر لڑائی کرانی ہے تو میں یہاں سے سارے شو دیکھتے تھے اور یہاں پہ وہ جو مسئلہ جو آتا تھا وہ یہاں بہتا تھا جو بھی انٹرٹینمنٹ پر لڑائی محل کی بہت سی خاصیت بھی ہیں اور ایک چیز میں بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماربل ہے اور ماربل پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے فول بنائے ہوئے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے یہ کلاکاری میں کیا کہتا ہوں ٹاپ کلاس کلاکاری اور ایک اور چیز میں بتاؤں گا اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک شیری لکھی ہوئی ہے اگر فردوس برائے زمین اس تو ہمین اس تو ہمین اس تو جو ہے وہ اس سیٹ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنت کہیں پہ ہے دنیا میں زمین پہ تو یہاں ہے یہاں ہے یہاں یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے تو یہ چیز تھوڑی سی عجیب لگی مجھے سوڑی چلتے ہیں اپنے اگلی ٹارگٹ سو یہ ہے مہتی مسجد یہ اورنزیب نے بنائی تھی اس کے پرسنل یوز کے لیے اس کے چیمبر سے مطلب جہاں پہ اس کا ریسٹ روم تھا وہاں سے کم ٹائم لگتا تھا اس مسجد تک نماز پڑھنے کے لیے تو اس لیے اس نے یہ بنائی صرف پرسنل یوز کے لیے یہ ہے بھئی ناریہ بست جہاں سے پانی پورے محل کے لیے جاتا تھا مطلب پیچھے اس نے ایک مطلب جگہ بنائی گئی تھی جہاں پہ الگ الگ جگہ سے پانی جمانک جہاں سے یہاں سے پوری مطلب دیکھتا ہے چھوٹی چھوٹی کنال بنی ہوئی ہے تو وہ مطلب پورے گارڈن میں پورے اس میں محل میں مطلب مطلب سپلائی ہی دیتا تھا اب ہم انٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ مطلب 1000 سپلکارد دیر لے سر آور شیدم اب ہم انٹر ہو چکے ہیں اس کے ذریعے گے اس کے ذریعے گے اب ہم ان کا مطلب اس موسیم کا یہ ہے اس میں پوری ہسٹری بتائی گے کیسے کیسے مغل امپریر یہاں آئے پھر اس کے بعد کیسے وہ ختم ہوئے موسیقی یہ ہے بھائی یہ دیکھو یہ پہرہ پہری والی کھان بھائی اس کو بابو بھائی ارون نے استعمال کیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا یہاں یہاں سے چھوڑی کیتے ہیں ٹائم ہے بھائی لالکلہ کو بائے بائے کرنے کا اور اس ویلوگ کو بھی ختم کرنے کا امید کرتا ہوں کہ یہ ویلوگ ویڈیو جو بھی آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو بھائی تو اس ویڈیو میں خوب سارا پیار دکھائیں شیئر کریں جو بھی کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنے کھال دکھیں بائی بائی